آج جنرل باجوائے نے بہت ہائی پروفائل میٹنگ کی اور مجھے اس میں سنجید کی نظر آتی ہے کہ ایک آرمی چیف اتنا صبحوں سے شام تک سرفسز چیف سے ملاقات کر رہا ہے اور ریٹائرڈ آفیسر سے آرمی چیف سے فارمر سے ملاقات کر رہا ہے دیریز ای پرپس بہائنڈ ایٹ وہ کیا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن دیکھئے اس وقت ہر سنجیدہ پاکستانی کو ہر محبہ وطن پاکستانی کو کنسرنڈ ہونا چاہیے جو نیشنل پاور ہے ندیم صاحب یہ اب آج سے بیس سال پہلے پچاس سال پہلے جو ٹینکوں توپوں سے بنا کرتی تھی سمجھا جاتا تھا کہ ملیٹری پاور is the only بنیادی فاؤنڈیشنل سورس آف یور پار کہ آپ کی اگر ملیٹری سٹرانگ ہے تو آپ بہت مضبوط ہیں آج ایکنومک سیکیورٹی اور ایکنومک پاور ڈیفائنز یور نیشنل سیکیورٹی آج آپ کی جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے ڈیپلومیٹک سیچویشن آپ کے سامنے ہے کیوں آرمی چیف کو ضرورت پڑی اتنی ملاقاتیں ہیں کی دن میں کرتے ہیں یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جو پاکستان کے گرد و نوا میں دیکھئے میں آپ سے ارز کروں اس ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو خطرات منڈلا رہے ہیں لڈاک کی سیچویشن جس طرح امرج کر رہی ہے چائنہ اور انڈیا کے درمیان اور اس میں جو گلوبل پولٹکس کے انٹرس ہیں معلوم نہیں ابھی لیکن ابھی نہیں نا معلوم لیکن جب ایک کانفلیکٹ ہوتا ہے سیکنڈلی آپ کے جو ویسٹن بورڈر ہے اس کی طرف سے مسلسل اگر آپ دیکھئے پچھلے کئی مہینوں سے ہر دوسرے تیسرے دن چار پانچ آپ کے افسر سر روار اینڈی ایس اس راستے سے ہمیں تک کر رہے ہیں لہٰذا آپ کی ایک سیکیورٹی سیچویشن آپ کے پاس ہے کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے ایکانومی ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنل ہارمنی کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کو ہم سٹیبل کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کو ہم ایک وائبرنٹ ایکانومی کیسے بنا سکتے ہیں دیکھئے آج اگر آپ نے جنگ بھی لڑنی ہے تو آپ کی ایکانومی مضبوط نہیں ہے تو دس دنوں میں آپ کا سانس چاہتے ہیں ایکانومی کسے تباہ کی ہے ذرا یہ بھی بتا دیں آپ نے تباہ کی ہے ہم نے تباہ کی ہے آپ سے ہمیں ملی ہے وراست میں ایکانومی پاکستان اگریز پر ہم نے ڈالا ہے پاکستان اگریز پر ہم نے ڈال کے ہمارے حوالے کی ہے